شام کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا سپیچ ان کی ریڈی تھی میں نے سپیچ دیکھ لی چند گھنٹے پہلے انہوں نے دھمکی دی ہے ہلٹی میٹم دیا ہے ایک مجبوری تھی جو ہمیں کرنی پڑ گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اللہ آپ کا یہ جمعہ مبارک کرے جمعہ کا دن ہے یاد رکھیں اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے یہ بالاخر نواز شریف نے تسلیم کر لیا کہ لندن معاہدہ جو عمران خان بار بار کہہ تیرے موجود ہے اور کس طرح اس پر عمل ہوا ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی جو نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جن لوگوں سے مل رہی ہیں اصل میں کون ہے ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا صورتحال بدل رہی ہے آج وہ تمام لوگ ماہرین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عمران خان تین چوتھائی اکسرے سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان کے کیسز کی جو سمات ہے جو متوقع صورتحال ہے کیسز کہاں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں خدیجہ شاہ کو کل رہائی ملی نو مئی کا کیس عدالت نے دوبارہ اڑا دیا لیکن اسے ایم پیو کے تحت گرفتار کر لیا گیا اور یہ صفحہ وجہ کیا بنی اپٹ آباد بیپس پارٹی کا جلسہ تحریک انصاف لوٹ کے لے گی جنڈے اور عمران خان کے نعرے جو لوٹ کے لینے سے مراد لوٹ نہیں لیا مطلب بلاول کو پریشان کر دیا اور مجمور ہو کے کہنے لگا ہے میں نوجوان ہوں مجھے بھی ایک چانس دیں آج عمران خان کے کیسز جو عدالت میں ہیں اس میں تین اہم تحریک ہیں بیس نومبر سائفر کیس کی جو جیل ٹرائل کے مطلق ہونی ہے اکیس نومبر کو جو نواز شریف کی دو اپیلیں لگ چکی ہیں اور بائیس تاریخ و عمران خان کا سائفر کیس کی زمانت اچھا مزے کی بات ہے کہ نواز شریف کا اور عمران خان کے کیسز کو انہوں نے ایک دن کا فرق رکھا ہوا ہے نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس سنا جائے گا یہ اسلامباد ہائی کورٹ سنے گی جس میں چیف جسٹس آمیر فاروق خود سنیں گے میاں گل حسن صاحب کے ساتھ تو دوسرا اعتصاب عدالت کی طرف سے جو آپ کو سزا سنائی تھی اس میں اپیل بہال ہوئی تھی یہ فیصلہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جج عامر فاروق اور دو رکنی بینچ نے ان اپیلوں کے خلاف فیصلہ سنایا تھا یعنی انہی کے پاس کیس دوبارہ جائے تھا کہ انصاف مرضی سے ٹیلر کیا جائے اور اس سے اگلے دن پھر عمران خان کا کیس بائیس نومبر کو سمات میں لگے گا لیکن یہ سپریم کورٹ میں ہوگا یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب تین ججز میں سے نون لی کے جیسا جج سردار تارک مسعود یایا فریدی اور جسٹس آئیشہ ملک یہ تینوں شامل ہیں یہ عمران خان کی فرد جن کی کاروائی کے خلاف سمات سنیں گے اور سپریم کورٹ کے آپ کو پتا ہے ہم خیال ججز کے بارے میں قاضی فائز صاحب کا ایک گروپ ہے دوسرا کا مخالف ہے یہ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہو یہاں عمران خان کو تو انصاف نہیں ملنا یہ تو سب جانتے ہیں اب جو ہائی کورٹ میں اسلام بات کے آپ دیکھ لیں تو جج ہے آمیر فاروس کا دوہرہ میار آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو اغوا کروانا ہو سزا دلوانی ہو تو اس وقت سیکیورٹی کے خطشات مستد کرتا تھا اور عمران خان عدالت میں آئے ہی آئے لیکن اب عمران خان کو نظروں سے دور کرنا ہے عوام کی تو اب سیکیورٹی کے خطشات بھی آگئے جان کا خطرہ بھی آگیا ہے جیل ٹرائل کرنا ہے اب بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں علیمہ خان نے بارہا خود عمران خان نے بھی اس پر عدم اعتماد کیا لیکن یہ تمام عدالتی روایات کو توڑتے ہوئے حالانکہ سات مزید جدز بیٹھے ہوئے ہیں اسلام بات کو لیکن سننا کیسے ہی جاتا ہے لیکن صورتحال اب بدل رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ تمام لوگ جن سے اسٹیبلشمنٹ پیغام بھیجواتی تھی اب ان سے پیغام دلوائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیکھیں جاوے چودری دیتا تھا آپ کو یاد ہوگا سیاستدانوں کو اس نے کہا جی پولیس کی حوالے آپ نہیں کریں گا اگواہ کریں گا پھر ایسا ہوا بہت سارے ان کی کامران خان کے ذریعے پیغام بیجتے ہیں انسار اباسی کے ذریعے نے بہت سارے پیغامات بجوائے عوام کو جب بھی کوئی ٹورچر کرنے کا سلسلہ وہ بھی ان کے ذریعے پیغام آتے ہیں میاں صاحب کے حق میں معاملات جا رہے ہیں بھی پہلے بتاتے رہے سوہیل بڑائی بتاتا رہا تحریک انصاف پر ظلم ہوگا یہ سارے چیزیں آج یہ سارے بدل رہے ہیں راجہ ریاض جس کے پر سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ لکھا اب یہ تمام کے تمام اگری ہیں کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی ہوگا تحریک انصاف پر پابندی بھی نہیں لگے گی اور عمران خان تین چوتھائی اکثریت سے واپس وزیر اعظم بنے گا یہ آج تمام کے تمام اگری ہیں سیاسی مقبولیت میں بلند ترین مقام ہے تحریک انصاف کا اور کوئی جماعت ان کے نزدیک تین چوتھائی تین نزدیک بھی نہیں ہے ریاستی مشینری اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ تمام تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے تیار ہے لیکن تحریک انصاف کو صرف سیاسی جماعتوں کو ان کو بھی ہرانا ہوگا سب کو دوسری طرف نواز شیف جسے مکمل طور پر لوکل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہے لیکن عوام میں کوئی مقبولیت نہیں اب زبردستی انتخابات جو آ کر سامنے لائے بھی تو ایک تو ایسے بوگس انتخابات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور دوسرا ان حالات میں وہ ملک چلا نہیں سکیں گے اور یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ماضی میں نواز شیف اس وجہ سے انکار کر چکا ہے جب جنرل باجوہ پلیٹ میں رکھ کے اسے حکومت دے رہا تھا دوزار انیس میں انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ انہیں پتا ہے حکومت نہیں چل سکتی ان سے ان سے اچھے وقتوں میں نہیں چلی شہباز شیف کا پھر جو حال ہوا وہ آپ جانتے ہیں نون لیگ کی ساری سیاست ختم کرتی اس حکومت اور یہ جانتے ہیں کہ اب جو حالات ہیں حکومت چلنا تو نممکن ہے بتر سے بھی بترین ہو چکے ہیں اور سندھ میں اس وقت جو گڑبر کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف زرداری کے خلاف جو اتحاد بنایا جا رہے ہیں ایمکی ایم کو یہ کوشش کریں کراچی اور اس طرح جو شہری علاقے ہیں وہاں ان کی جو ماضی میں جو نشستیں ہوا کرتی تھیں وہ چھین کر واپس کریں اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک توڑا جائے اب پیپلز پارٹی یہاں بجائے ان سے لڑنے کے نون لیگ سے لڑی ہے بجائے انہیں پتا ہے کر کون رہے پھر بھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اب کیا چوائسز ہیں کیا ان کے پاس سامنے آپشنز ہیں دو سال پہلے باجوا کی غلط مس کلکولیشن لالچ دباؤ انا زدر بغض امران اور ذاتی مفادات اس کے تحت اس نے امران خان کی حکومت گرائی پاکستان کو روس چین ویورسی ایشیای ریاستوں کے ساتھ جوڑ کے امران خان مستقبل بنا رہا تھا ان کی کلکولیشن تھی کہ روس یوکرین کی جنگ میں زیادہ عرصہ نہیں ہوگی امریکہ اس کے تحادی روس کو سائٹ پہ کر دیں گے پھر مجبورا چین پہ اگلے بیس پچے سال تک نہیں اٹھ سکے گا دنیا کے مندر سے ہٹ جائیں گے یہ امریکہ کی کیمپیں گھوس جاتے ہیں ہماری تین سال کی نوکری پکی ہو جائے گی لیکن ہوا کیا امریکہ نے نیکیمپ میں شامل ہی نہیں کیا صرف استعمال کیا بلکہ دو مزید شرائط ڈال دی ایک تو اسرائیل کو تسلیم کرو دوسرا بھارت کے سامنے لیڑ جو کشمیر پہ بات نہ کرنا انہیں لگتا تھا امریکہ ڈالروں کی برسات کر دے گا بیس پچے سرب ڈالر تو یوں ملیں گے سارے ان کو بتاتے رہے دانشوار ایک تو امران خان کی وہ بات درست ہے کہ زیادہ پڑھے لکھیں نہیں دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے دوسرا انٹرنیشنل پولٹکس سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور جو انہیں سمجھ آتی ہے اسی کو سچ مانتے ہیں بلیو کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے انہیں کوئی پتہ نہیں روس یکرین کی جو جنگ ہے مغرب خود امریکہ ایسے علچاکہ ان کی معیشت گر گئی سوائے عرب ہمارات کے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اس وقت فرنٹ رلر ہے باقی عرب دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے دوسری طرف ایس انڈیا کمپنی پاکستان میں مکمل طور پر عوام کی حمایت اخلاقی لیاستے کھو چکی ہے نوازشی وزرداری کی سیاست ختم ہو چکی ہے اب امریکہ برطانیہ اسرائیل ہندوستان کٹ پتلی حکومت لانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ مشرقی ایشیا میں جو ہندوستان کی لائی ہوئی کئی حکومتیں تھیں ان کے تختے بھی چین اُلٹ چکا ہے ابھی پاکستان کا نیوکلئر پرگرام ہو پاکستان کی جوہری اتھیار ہو بزائل ٹکنالوجی ساری کی ساری کرزوں سمیت چین پر داروں مدار ہے رجیم چینج آپریشن پر چین خاموش رہا لیکن ابھی حالی میں نے چین کی بڑی اشار ضرورت پڑی اس میں تفصیل میں نہیں جاتا کیوں تو یہ فوراں چین کے پاس گئے چین کا ساتھی بیان آیا ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کرو سب جماعتوں کو اس میں سے یہ بڑا محتاط بیان تھا چین دیکھے براہ راست مداخلت نہیں کرتا لیکن اب ان کے پاس بھی اپشن کم رہ گئے افغانستان جیسی حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک اقلمند رہنما پاکستان کو لاؤ عمران خان کو چاہتے ہیں امریکہ یہ جانتا ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ کام کرتے رہے پاکستان کے ان کے ساتھ جیسے باجوہ صاحب جیسے وہ صرف ڈالروں کے تاب ادار تھے اسی لئے وہ توہین آمیز گفتگو اور سائفر یہ معاملات چلتے رہے چین کو بھی پتا ہے ان لوگوں پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے کسی وقت بھی بکھ سکتے ہیں افغان حکومت بھی جانتی ہے سوائے عوام کھڑی ہے لیکن اوپر سارے طاقتوار سازشیں کر رہے ہیں ہندوستان کو بھی پتا ہے کشمیر کو اس صرف انہوں نے رکھا ہوا اپنے بجٹ کے لئے عوام کے سامنے ایک منصوبہ رکھا ہوا انہیں کوئی کشمیر سے سرکار نہیں ہے ایران تو خرسنجیدہ لیتا ہی نہیں عرب دنیا میں سعودی عرب اور عرب امرات کو پتا ہے رمضان سے پہلے انہیں بس تھوڑی صدقہ خیرات دے دیں کام چل جاتے ہیں یہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں باقی عوام جانتے ہیں کہ طاقت کا مرکز اصل میں بدلنا ہے پاکستان نہیں بدلے گا اور یہ چند مہینے یا کچھ سال لگے یہ سارا جتنا منتظامی ڈھان چاہیے آپ کے سامنے بدلے گا عمران خان ان سے اسی لئے لڑنا ہے اور یہ مقابلے میں دیکھیں اسی لئے وہ لوگ لانا چاہتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ یعنی امریکہ برطانیہ اسرائیل ہندوستان ایس انڈیا کمپنی ابھی یہ جو برطانیوی صفیر جین میریٹ کی نوازشی سے میٹی ہو اس کی تفصیل اگر آپ دیکھیں آپ کو سب اندازہ ہوگا یہ کہاں کہاں رہی برطانیہ اسرائیل ہندوستان کی ہمیشہ سے دنیا کے کرپٹ حکمرانوں سے رہنموں سے ملاقاتیں اور الیکشن میں مدد کرنا تاکہ وہ طاقت میں آئیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کریں کینیا میں یہ ہوا وہاں صدر ویلیم روٹو جو کینیا کا امیر ترین کرپٹ بزنسمن پندرہ سے زیادہ اس کی جائدادیں عظیم الشان گھر ہیلیکاپٹر اور کینیا کے ٹاپ ٹین کے جو امیر لوگ ہیں اس میں دس منزلہ کینیا کے دارالحکومت میں ہوتل سات سو اکڑ کے گھر اور میاں صاحب کی طرح مہنگی گھڑیوں کا شوک ایک اس کی گھڑی چھبیس ملین کی سونے کی خاص بنی ہوئی ایک عرب سے زیادہ اس کے زیادہ اساسے اپنا ٹی وی سٹیشن بھی ہے اس کا کے ٹوٹی فور کے نام سے اور کینیا کے غربت کا یہ عالم ہے کہ ملک چھتالیس فیصد سے نیچے عوام غربت کی لکھی سے بلکل پاکستان کی طرح یہاں پچاس فیصد غربت سے نیچے چلے گی اور اس کی جسر نوازشی صاحب کی ایون فیلڈ سے لے کے دنیا بھر میں جائد آ دیں اور کمپنیاں آپ کو پتا ہے سارا وہی معاملہ اب کیمرچ انیلیٹیکا نے جس نے الیکشن بھی چوری کیے بریکسٹ جیسا اس پر الزام لگا ریفرینڈم کا امریکہ کے الیکشن وہ بھی کینیا میں عواردات کر چکے اور کینیا اور پاکستان کے حالات بلکل ایک جیسے دوزار بائیس میں جو موجودہ برطانوی آپ کو پتا ہے سفیر ہے یہ کینیا میں کام کر چکی ہیں سریعہ میں عراق میں اغانستان ان پر الزام لگے ڈیلی پوسٹ نے ان پر الزام لگایا کہ کینیا نے ملک بدر کیا اور الیکشن میں ملیم روٹو کی حمایت لیکن بعد میں برطانوی دفتر خارجہ نے کہا انہیں نہیں نکالا گیا صرف تبدیل کیا گیا تبدیل کر کے کسی اور ملک میں بھیجا گیا وہ ملک تھا پاکستان اب وہ یہاں آکے حمایت کہہ رہی ہیں کس کی میاں نوازشی صاحب کی جیسے کینیا میں کرپشن کے سرتاج بادشاہ ویلیم روٹو کی ایسے پاکستان میں نواز شریف صاحب کی دونوں کی کہانی ایک جیسی دونوں کے ایک جیسا سفیر ملا دونوں الیکشن لڑ لے دونوں کے ساتھ مغرب کھڑا ہوا ہے ساری کی ساری کہانی آپ کے سامنے اور ساری دنیا میں کیسز دیکھیں جیسے نوازشی صاحب وکیل نہیں کرتے جج کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے پورا سفیری کر لی ایک کلچر بنایا یہ عورتوں کو جلسوں میں بات کرتے تھے جی کلچر ہمارا نہیں خود نامیرم عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ بھی کیا کلچر ہے یہ ان کی فضول بات ہے اس طرح کی انہوں نے ججز کو خریدا صحافیوں کو خریدا نیوز چینلز خریدے اخبارات خریدے پاکستان کے اس وقت آپ کو پتا ہے ہر بڑے نیوز چینل میں جو نیوز ڈریکٹر لگے بڑے بڑے لوگ لگے وہ سارے نوازشی صاحب کے لگے یہ ان چھوٹے چھوٹے رپورٹرز کی نوکریاں کھا جاتے ہیں خان کی حکومت میں اٹھارہ بڑے صحافیوں کو جو رکھے ہوئے تھے انہوں نے نکالا ہے یا تو ملک چھوڑ گے نیوز چینل چھوڑ گے اور بعض نے صحافت ہی چھوڑ دی آپ اللہ کا شکر دا کریں تو یہ یوٹیوب اور فیس بک پر ان کا یا ٹوٹر ٹک ٹاک پر ان کا اختیار نہیں ورنہ یہ لوگ آواز بھی نہ نکالنے دیتے جس طرح یہ لوگ اپنے مخالفین کی آوازیں بند کر رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بل کر یہ اتنا خوف پھیلائے اب اتنا خوف کہ یہ تمام آوازیں دب جائیں یا تو لوگ خاموش ہو جائیں یا دنیا میں جس طرح ڈکٹیٹر آپ کو پتہ سٹیلن ہے سلونی تھا یہ سارے کرتے تھے یہ بھی وہی ہے لیکن خوف کی ایک عمر ہوتی ہے اور جرت کی آگے زیادہ در ٹھہر نہیں سکتا یہ خود اپنی موت مرتا ہے اس سے نہ تاریخ کو بدلا جا سکتا ہے نہ کسی کے دل کو نہ کسی کے انجام کو نہ سوچ کو لوگوں کو راستے سے اٹھایا پی پی فٹی نائن کا وہ کینڈی لیٹر تھا بھی جا رہا ہے لوگ نہیں لے رہے ہیں خدیجہ شاہ سے ہی کیوں خوفزت ہے اس کا نانا عاصف جنجو آپ کو پتہ ہے نواز شیف بی ایم ڈی وی رشوت میں پیش کرتا تھا اس نے انکار کی آباد میں ان کی میسیز نے تین مہینے بعد کہا کہ نواز شیف نے سلوپ آئزن دیا اس کو راستے سے اٹھایا برگیڈیر امتیاز اور اس کا چود نصار کا نام بھی تھا اب اسے نو مئی کے خدیجہ شاہ سے اسی لئے ڈرتے ہیں وہ اسی کی نوازی ہے اس پہ الزام لگا اور نو مئی کا معاملہ عدالت نے اٹھا کے بار پھینکا آپ یہ نظر بندی کی آرڈرنوں نے جاری کر دی تیس دن کے لئے نظر بندی کا نہیں نظر بندی لاہور آئی کورٹ میں اب چیلنج ہو چکے جیسا سلم جاویر نے جیل سے خط دکھا کہ ڈان لیکس اور میمو گیٹ والوں کو آپ جیل میں نہیں رکھتے بینظیر کی شہادت یہ جو توڑ پھڑ کی بات کرتے ہیں بینظیر کی شہادت کے نتیجے میں توڑ پھڑ کا پتہ نہیں ہے کہ ٹرینوں کو آگ لگی اس دن کتنے چار بینک اور تقریباً تیرہ سو زیادہ بڑے مقامات بڑے ادارے جلے چھوٹوں کی بات ہی نہ کریں کتنے لوگ گرفتار ہوئے ابھی شریار افریدی ایم پیو کیس میں جسٹس بابر ستار نے ایس ایس پیو آپریشن کے خلاف جو عدالتی کروائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کیسے جیل میں بیٹھ ہوئے لوگ آپ کو باہر اشتیال دلا رہے ہیں اور آٹھ مہینے بعد ختیجہ شاہ کو پھر ایم پیو میں ڈال دیا وہ کون سی پلاننگ کر رہی تھی لیکن یہ خوف ان کے دلوں میں اور یہ عوام میں نکلے چور چور کے نارے ان کی الیکشن کمپین تو وڑ چکی ہے مریم اور انگزیر پہ بھی باہر نکلیں عوام میں دیکھے لوگوں نے کیا کیا گاڑی لے کے بھاگیں نواز شریف اب خود تسلیم آج کر رہے ہیں کہ جنرل باجبہ کے کہنے پر حکومت میں نہیں آنا چاہتے دیں کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ کرونا کی جو وبا ہے وہ دنیا کی معیشت اور چیلنجز کو 2019 میں جس طرح عمران خان کی حکومت سات مہینے کے بعد انہوں نے کہا حکومت لیں اور شہباز شریف نے باجبہ کے مجبور کرنے پر عمران خان کی حکومت زبردستی گرائی حکومت میں لوگ آئے اور نواز شریف کہہ رہا تھا میں تو اس وقت بھی ناراض تھا آپ کو میری ویڈیوز یاد ہوگی آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی نواز شریف اس پر ٹرک کی بطی کی بیچے بھاگتا ہوا آگیا آج خود نواز شریف اقرار کر رہے اعتراف کر رہے اور یہ بہانہ کیا کر رہے حکومت کو دیوالیا پان سے بچا اس سے بڑا جھوٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے سٹیٹ بینکی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں انیس سو اٹھانوے سے لے کہ دو ہزار تیس تک پاکستان کے ذرے مبادلہ ایوریج سولہ ہزار تین سو اٹھتر ملین ڈالرز رہے ہیں جب ان لوگوں نے خان کی حکومت گرائی تو اس کے تین مہینے بعد سٹیٹ بینکی رپورٹ آپ دوبارہ پڑھیں اس میں باسٹھ ہزار مطلب باسٹھ ہزار جو تھے وہ تقریبا ملین ڈالرز ہمارے وہ ریزرف تھے جو عمران خان کے ٹاپ پہ تھے یہ اس وقت نہیں ہو جب انہوں ایٹمی دباکے کر کے منجمت کیے ریزرف جی ڈی پی خان کے دور میں دیکھ لیں بتیس ڈالر عرب ڈالر کی ایکسپورٹ دیکھیں فورن ارمیٹنسز دیکھیں کتیس ڈالر کی زراد میں چار فیصد چاس سال کے عرصے میں وہ واپس کیے سب سے زیادہ ڈیم بڑھنا شروع ہوئے صحت کار ڈس لاکھا احساس پروگرام پہ چودہ ہزار ملتے ہیں یہ باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عوام کی یاد کے لیے یاد رہے ہیں انہیں بھولنا نہیں کچھ لوگ میری خواہش ہوگی کرپ کارڈ کے بشاک استعمال کریں سے تاکہ نواز شیف کا یہ جھوٹ کے پاکستان دیوالیا ہو رہا تھا انہوں نے سنبھالا اس وقت ایک سو بیس ادارے ایسے ہیں او جی ڈی سی پی آئی اے ہیں بینک ہیں سٹیل میل ہیں تعلیمی بورڈ سیت ہے یہ میڈیا کے ادارے ہیں سلامتی کونسل کے ادارے ہیں موٹر وی پی ٹی سی ایل کسٹم ڈاکھانہ ٹورزم دفتر خارجہ ہے الیکشن کمیشن ہے ترکیاتی بینک ہیں یہ تمام ادارے ہیں جس طرح نیاب کا ادارہ ہے باقی اداروں کے آپ کو نام پتہ ہے عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے اور ایک ان سے بھی ایک ادارہ ہے کرکٹ بورڈ اب ان ایک سو بیس اداروں میں تقریباً نوے ادارے ایسے جو مکمل طور پر تباہ برباد ہے مکمل طور پر دیوالیا ہو چکے ہیں باقیوں کو سب کو سک یونٹ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی بیمار حالت میں ہیں سٹرچر میں ہیں وینٹلیٹر پر ہیں آئی سی ایو میں پڑھے ہیں ان تمام اداروں کے سربراہان کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو لگے کہ یہ سارے ریٹائر بارہ جماعت پاس ایک ہی ادارے سے آتے رہے نادرہ میں تارک ملک انہوں نے نکالا وہ کتنا قابل آدمی اس کے ساتھ کیا ہوئے آپ جانتے ہیں اب یہ ادارے جان بوجھ کر تباہ کرتے ہیں تاکہ انہیں بیچا جا سکے اور یہ اپنے من پسند لوگ لائیں لوٹ مار کی جائے پی ای ایس کی بہت بڑی مثال ہے اب اگر آپ نے دیکھنا یہ کہ یہ ادارے کس طرح تباہ ہوتے ہیں تو میں اس کے آپ کو ایک ہی صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کرکن بورڈ وائد ادارہ تھا جو پاکستان میں بارحال ڈالرز لا رہا تھا اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کی اس کھیل سے محبت جو اب نہیں رہی اس ادارے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا چیئرمنر لگایا زکاہ شرف کو جو کوئی شگرمنوں کے مالک زرداری کے کارے خاص اب انہوں نے جو سیلیکٹرز لگائیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے چیف سیلیکٹر ہے وہاب ریاض اور سویل تنویر اب ان دونوں کی حالات دیکھیں تو وہاب ریاض صرف تین مہینے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوا تین مہینے پہلے اور اس کی صلاحیتوں کا یہ حال ہے کہ پانچ سال سے ٹیسٹ کرکٹ میں سے سیلیکٹ نہیں کیا گیا تین سال سے سے نہ ون ڈے و نہ ٹی ٹون ڈی میں کھلائے یہ اس قابل ہی نہیں تھا لیکن یہ ریٹائر نہیں ہو چپکا رہا جب کھلاری کو پتا ہو رہا ہو کہ دم خم ختم ہو خود ہی ریٹائر ہو جائے لیکن یہ ریٹائر صرف تین مہینے پہلے ہوا سوہیل تنویر یہ آٹھ مہینے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوا اور سترہ سال ہو چکے ہیں ٹیسٹ ٹیم میں نہیں شامل کیا اور نو سال ہو چکے ہیں اسے ون ڈے ٹیم میں اور چھے سال ہو گئے اسے ٹی ٹون ٹی میں کھلائے ہو اب آپ اندازہ کریں کیونکہ یہ اس کا اہل نہیں تھا آج یہ چیف سیلیکٹر لگے ہیں تو آپ انہا لیلہ و انہا الہی راجون پڑھنے کرکٹ کے لئے مہین کا ذاتی مخالب نہیں ہے لیکن یہ بدنوانیاں کرپشن کی داستانیں ہوگی تو پھر اداروں کا یہی حال ہوگی اور یہی حال ریلوے کا پی ای 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 کا نیب کا نادرہ کار جس ادارے کو ہاتھ لے او جی ڈی سی ہر ادارے میں یہی حالت ہے اور عمران خان یہی کہہ رہا تھا وہ ان اداروں کو مضبوط کر رہا تھا لیکن جو ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے وہ ان اداروں کو اپنا تسلط وکان نہیں چلنے دیتے اسی لئے جب وہ سونہ نکلا بلوچستان سے بیچ دینا ہے انہوں نے سعودی عرب کو دی دینا ہے ائرپورٹ دے دیا آؤٹسورس گوادر کی پورٹ عربیوں کو اپنے او جی ڈی سی وغیرہ سارے تینا اداروں کے لسٹ انہوں نے رکھی ہے آؤٹسورس لیز کبھی بھی کوئی نہیں کرتا میرے وہ چین کے ایک بڑے اچھے دوست ہے ان کے والد صاحب منسٹر ارپتی لوگ ہیں ابھی اسٹریلیا میں بجلی بنانے کے ادارے جیسے واپنا ہے یہاں پاکستان میں وہ خرید نہیں کوشش کرتا بڑا امیر آدمی اس سے اسٹریلیا کے لوگ کیا تباہی چڑھائی انشاءاللہ مزید اس پہ خبریں جو ہے وہ آئیں گی اگلے ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خاص کال رکھیں مجھے جا دیں اللہ حافظ